بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی جو لوگ ہمارے چینل پر نیویں میں جلدی سے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ میں اس نہ کر سکیں اور فرنڈز میں آج آپ کے لئے بہت دیمیجیکل اور ایفیکٹیو ریمیڈی لے کے ہیں آپ نے ویسے بھی چاول کے پانی کے استعمال تو بالوں اور سکن کے لئے کافی زیادہ سنا ہوگا اور ویسے بھی جیپنیز اور چائنیز عورتیں بھی اپنے بالوں کے لئے رائس وارٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بال لمبے گنے اور کالے رہتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے یہ آپ کے بالوں کے کافی پروپلمز کو ختم کرتے گی اگر آپ کے بال راف ہیں جھڑ رہے ہیں آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی اور وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو گی اگر آپ کے بالوں میں خوشکی ہے تو آپ کے لئے یہ ریمیڈی بہت ہی بینیفیشل ہوگی کیونکہ رائس وارٹر کا جن لوگوں نے بھی یوز کی ہے ان کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوئے اور کائنڈلی آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس کو ایز ایٹ اس پولو کر سکیں تو چلیں ہم جلدی سے اپنی آج کی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لے لیں گے اب ہم اس میں ہاف کپ چاول کا ایٹ کریں گے چاول آپ کسی بھی قسم کے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چاول اورگنیک ہونے چاہئے ہیں رائس وارٹر میں ایسے وائٹمیز، مینرولز اور امینویسٹرز پائے جاتے ہیں یہ آپ کی ہیئر کروڈھ کو پروموٹ کریں گے یہ آپ کی بالوں کی روٹس کو بھی مضبوط کرے گا اور آپ کے راہ فور ڈیمیج بالوں کو ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرے گا یہ بالوں کی خشکی کو بھی ختم کرے گا اور جن لوگوں کے بال چڑھ رہے ہیں بالوں کی گروہت نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ بینیفیچل ہے آپ کے بالوں کو ہیلتھی اور شائنی بنائے گا اب ہم نے اچھی طرح چاول پانی سے واش کر لینے تاکہ اس میں جو بھی گندگی ہیں امپیورٹیز ہیں وہ ساپ ہو جائیں کیونکہ اکثر اس میں کیمیکل سپریز بھی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اچھی طرح اس کو دین سے چار پر لازمی دویں اور فرنڈز آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اسے زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرنڈز میں بھی شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں آپ کو آپ کی ہیل سکین بیوٹی کے حوالے سے کافی ریمیڈیز اور ٹیپس ملتی رہیں گے اب رائے سامنے اچھے سے واش کرنے ہیں اب آپ نے یہ چاول کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں شیفٹ کر لینے میں یہاں پہ ایک جگ میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں اب آپ نے سارے چاول اس میں ڈال لینے اب اس میں دو کپ ساف پینے کا پانی ایڈ کریں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سارے منڈرولز وائٹامینز اور انٹی آکسیڈنٹ پانی میں آجائیں اب اس سٹیج بھی بھی اگر آپ اس پانی کو یوز کرنا چاہیں تو پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور اس کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال لیں اور اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ فرمنٹیڈ رائس وارٹر کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ پلین رائس وارٹر کی مقابلے میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کے پی ایچ لیول کو بھی بیلنس کرے گا اور آپ کے بالوں کو مضبوط اور شائنی بنائے گا اب آپ کوئی بھی سٹرس فروٹ لے لیں یہاں پہ میں گریپ فروٹ کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس گریپ فروٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ اورنج یا لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے گریپ فروٹ پیل یوز کرنا ہے ہم نے اس کے چلکے اتار لینے اگر آپ کے پاس گریپ فروٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ لیمن یا اورنج بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ سارے چلکے ہم چاول کے پانی میں ایڈ کر لیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس کے اوپر ڈککن سے بند کر کے آپ اس کو رکھتے ہیں آپ کو شش کریں ایئر ٹائٹ جال لیں تاکہ اس میں ہوا نہ جا سکے اب میں یہاں پہ فوائل پیپر یوز کر رہے ہیں میں اس کو فوائل پیپر سے اچھے طریقے سے کور کر کے رکھتوں گے اگر آپ کے پاس فوائل پیپر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کوئی بھی کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے اچھے طریقے سے کور کر کے اس کو 24 آورز کے لیے کسی بھی ڈارک جگہ پر رکھ دیں اور 24 گھنٹے کے بعد اس میں خمیر اٹھنے شروع ہو جائے گا اور یہ ہمارے بالوں کی گروہت میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اگر آپ کسی ٹھنڈی علاقے میں رہتے ہیں تو فرمنٹیشن ٹائم آپ بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے اس کو 30 آورز کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے وائٹامینز نیوٹرینٹس اور میرنرلز انٹی آکسیڈنٹ پانی میں آج ہیں اور پانی کا کلر آپ چیک کریں جب ایسا کلاوڈی سا ہو جائے گا تو ہمارا رائس وارٹر بلکل ریڈی ہو گئے اور اس میں سے بڑی پیاری سی ایک خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے گریپ فروٹ کے چلکے ایڈ کیے تھے اس سے ایک بہت اچھی سی فرگرنس آ رہی ہے اب آپ اس کو کسی بھی چلنے کی مدد سے چان لیں ہم نے پانی چھان لیا ہے یہ چاولوں کا پانی فل آ وائٹامینز، میرنرلز، انٹی آکسیڈنٹس ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے آپ کے بالوں کی گروتھ میں بھی ہیلپ کرے گا یہ پانی آپ کے بالوں کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اگر آپ کے بالراب ڈیمیج ہو رہے ہیں ان کو یہ ریپیئر کرے گا یہ پانی آپ کے ہیر فولیکلز کو مضبوط کرے گا آپ کے بالوں کو سلکی شائنی اور ہیلتی بنائے گا رائس وارٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس طرح کی سپری بوٹل میں اس کو نکال رہی ہوں اس طرح کی بوٹلز آرام سے بزار سے مل جاتی ہیں آپ لے سکتے ہیں موسیقی اب آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنے پورے بالوں میں اس کو اچھے سے سپری کر لینا ہے اور اپنے بالوں کی روٹس میں بھی اس کو اچھے سے سپری کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے ہلکے آتھوں سے مساج بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے سر میں بلڈ سرکولیشن تیز ہو اور بعد میں آپ اپنے بال کسی بھی مائلڈ شیمپو سے واش کر لیں آپ اس کو آپٹر شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ بال دھولیں تو آپ اپنے پورے بالوں میں اس سے سپری کریں یا آپ کسی بیمارک میں یہ پانی ڈال کے اپنے سر پہ جو ہے ہستہ ہستہ یہ پانی ڈالیں اور ساتھ ساتھ مساج کرتے جائیں 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے یہ پانی بالوں میں لکھا رہنے دینا ہے پھر آپ نورمل پانی سے اس کو واش کر لیں آپ یہ رائس پورٹر ویک میں کم از کم دو بار لازمی اپنے بالوں کے لیے استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ کتنے امیزنگ ڈیزرٹس ہیں اس کے آپ اسے ایک ویک کے لیے آرام سے فریز میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں کی کافی پرابلمز اس سے دور ہو جائیں گے گیمارک اور خواتین دونوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے یہ بہت ہی عزمودہ ریمیڈی ہے جن لوگوں نے بھی پھرائیس پورٹر کا استعمال کیا ان کو امیزنگ ڈیزرٹس ملے ہیں 15 سے 20 دن کے اندر ہی آپ کو اس کے ڈیزرٹس بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنے ہیلڈی ہو گئیں امید ہے کہ آپ کو مریاج کی ریمیڈی لازمی پسند آئی ہوگی اس سے زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اپنے فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے بینیفیٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ